ویڈیو میں سب کا سواکت ہے آج کی ویڈیو میں سا سری کال نمستے رام رام دوستو آج کا ویڈیو کو تھم نیل تو آپ نے دیکھی لیا ہوگا آج کی جو ویڈیو کا ٹاپک ہے کیا اگر آپ کے پاس ویلیڈ ریزیڈنس پرمیٹ ہے ٹیمپری ریزیڈنس پرمیٹ جہاں پھر آپ کے پاس ملٹی پل شنگن ویزا ہے تو آپ میکسیکو میں یورپ سے میکسیکو ٹیبل کر سکتے ہو ویزا فری ہے یا نہیں ہے اور جو میرے بھائی یورپ میں ان لیگل رہتے ہیں کیا وہ میکسیکو جہاں پھر ساؤتھ امریکہ سنٹرل امریکہ میں ٹرابل کر سکتے ہیں یا نہیں اگر کر سکتے ہیں تو کیسے ٹرابل کر سکتے ہیں یہ آج میں آپ کو تفصیل میں سارا ای ٹو زیڈ بتاؤں گا اور آپ ویڈیو کو سارا واش دیکھ لینا دھیان سے ویڈیو دیکھ لینا اور پھر آپ کو پتا چل جائے گا کہ آپ ٹرابل کر سکتے ہیں کہ نہیں تو دوستو کیا ہے کہ اگر سب سے پہلے بات کرتے ہیں جو لیگل ہیں یورپ میں ان کے پاس ٹیمپری ریزیڈنس پرمیٹ ہے تو وہ میرے بھائی اگر میکسیکو جانا چاہتے ہیں تو وہ میکسیکو مت جائیں دوستو کیونکہ ٹیمپری ریزیڈنس پرمیٹ پہ آپ کو ویزا فری آلاوڈ نہیں ہے میکسیکو میں آپ کو ویزا لینا پڑے گا تو آپ تب ہی جا سکتے ہیں ہاں اگر آپ کے پاس پی آر ریزیڈنس پرمیٹ ہے یورپ کی کسی کنٹری کا بھی تو آپ کو ویزا فری ہے میکسیکو میں 180 ڈیس تو اس کے لیے آپ کے پاس پوری ڈاکومنٹس ہونے چاہیے ریٹرن ٹکٹ ہوتل بوکنگ ٹرائیول انشورنس اور آپ کا آئیٹنری پلان ہونا چاہیے پروپر اب بات کرتے ہیں جو بھائی یورپ میں ان لیگل ہیں اور وہ میکسیکو یا پھر ساؤتھ امریکہ میں ٹرائیول کرنا چاہتے ہیں ان کے پاس اگر وہ ان کے پاس کوئی سٹیٹس نہیں ہے کوئی ویزا نہیں ہے تو ان کے پاس دس سال ویلیڈیٹی والا پاسپورٹ ہونا چاہیے انڈین پاسپورٹ تو اس پہ وہ ال سالوڈور وہاں سے جا سکتے ہیں یورپ سے ال سالوڈور آپ ویزا فری ہے وہاں تک آپ ٹرائیول کر سکتے ہیں آپ کے پاس کم سے کم آپ کے جو پاسپورٹ کی ویلیڈیٹی ہے وہ سکس مانس کی ہونی ہونی چاہیے اور آپ کے پاس ریٹرن ٹکٹ ہوتل بوکنگ ٹرائیول انشورنس یہ سب اے ٹو زیڈ ڈاکومنٹس ہونے چاہیے اور جو کیش ان ڈالرز بھی آپ کے پاس کم سے کم ون تھاؤزن ڈالر ہونی چاہیے اور آپ کے پاس پورا آئی ٹرائیول پلان بھی ہونا چاہیے کہ آپ نے کہاں کہاں گھومنے جانا ہے تاکہ آپ ائرپورٹ پہ جب انٹری ہو آپ کی امیگریشن ہو تو آپ امیگریشن آفیسر کو ڈیٹیل میں بتا سکو کہ آپ یہاں پہ گھومنے فرنے کے لیے آئے ہو اور کہاں کہاں اگر آپ کی انٹروی ہوتی ہے تو آپ تفصیل سے بتا سکو تو ایسے آپ انٹری لے سکتے ہیں اگر آپ کے پاس یورپ میں illegal ہو تو آپ آگے پھر مکسیکو وہاں سے جانا چاہتے ہو جہاں پھر USA میں انٹر ہونا چاہتے ہو کیونکہ یورپ سے کافے بھائی ہیں جن کے پاس کام نہیں ہے اور وہاں پہ کاموں کا بھی کافی جابز کے بھی کافی پرابلم ہو رہی ہے تو وہ بھائی امریکہ جانا جاتے ہیں تو ان کے لیے یہی ہے کہ آپ کے پاس انڈین پاسپورٹ ہونا چاہیے دس سال کا ویلڈیٹی پاسپورٹ تو آپ ال سالوڈور وہاں سے آپ ٹریول کرو گی جو فلائٹس ہے وہ مڈریٹ سے سیدھی ال سالوڈور سین الوڈور کو فلائٹ چلتی ہے جو ڈریکٹ فلائٹ ہے مڈریٹ سے اور مڈریٹ سے پنامہ پنامہ کو بھی فلائٹ چلتی ہے ڈریکٹ جو کی اور مڈریٹ سے مکسی کو کو ڈریکٹ فلائٹ بھی ہے اور مڈریٹ سے پیریس سے کینکون کو مکسی کو کو ڈریکٹ فلائٹ بھی چلتی ہے دوستو تو اگر آپ کے پاس شینگن مرٹیپل ویزا ہے تو اس پہ بھی آپ کو ویزا فری ہے مکسی کو میں لیکن آپ نے پہلے شینگن میں ٹریول کرنا ہے سب سے اگر آپ کے پاس ویزا ہے تو پہلے شینگن میں ٹریول کروں گے اس کے بعد آپ وہ ویزا یوز کر کے آپ کے پاس وہ ویلڈ ویزا ہونا چاہیے اور آپ پھر مکسی کو میں انٹری لے سکتے ہو تو ایسے آپ مکسی کو پہنچ سکتے ہو اور آپ اور اگر آپ کے پاس پی آر ایسنس پرمیٹ بھی ہے کسی اورپ کی کسی کا انٹری کا تو بھی آپ مکسی کو میں ویزا فری ہو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تک اپنا خیار رکھئے دوستو ٹیک خیر ملتے ہیں